دوسری بچگانہ بات آپ نے کی کہ عمران خان آرمی چیف کی بات نہیں مانتا تھا آپ بھور رہے ہیں کہ بوس کون تھا عمران خان 22 کروڑ کا متخف وزیر آزم تھا آرمی چیف قابل اعترام ہیں لیکن وہ وزیر آزم کے سامنے ایک سرکاری ملازم ہیں وہ تو پرائراز وزیر آزم کے انڈر بھی نہیں تھے بلکہ وزیر آزم کے نیچے تو وزیر دفاع ہوتا ہے وہ وزیر دفاع کے نیچے بھی نہیں تھے بلکہ اس کے نیچے سیکٹری دفاع ہوتا ہے اس کے نیچے آرمی چیف ہوتا ہے جو 20 گریڈ کا آفیسر ہے لہٰذا سویل صاحب مذہرت کے ساتھ اگر آرمی چیف آپ کے لیے باپ کی حصیت رکھتا ہے تو عمران خان کو پردادہ مان لیں اور ایسے لدمات سے گریز کریں تیسری اور آخری بات یہ کہ عمران خان کے سپورٹر آرمی پر تنقید کیوں کرتے ہیں یہ وہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے تنقید تو ہر شہری ہر کسی پر کر سکتا ہے کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں ہوتا کوئی تنقید سے مبارا نہیں ہو سکتا یہاں داروں کی توہین جیسے کالے قانون ہے آرمی کی توہین ہوتی ہے عطالتوں کی توہین ہوتی ہے لیکن باقی سیکنوں داروں کو جو مرضی کہیں لاکھوں شاتے دینے والے اور قوم کی حفاظت کرنے والی پولیس کو روز گالیاں دیں حطروں میں گھر کر کام کرنے والے وابڑا کو دن بھر گالیاں دیں پوسٹ آفیس ریلوے نیو وغیرہ کو جو مرضی کہیں بس دو ادارے مقدس ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا بھائی بات یہ ہے کہ ایک شہری اپنے اداروں سے پیار کرتا ہے مان کرتا ہے اور سب سے بڑھ کا ٹیکس دیتا ہے جسے ادارے چلتے ہیں یہ تمام ادارے اس کے خادم اور نوکر ہیں اس کے ٹیکس سے یہ ادارے چلتے ہیں اگر توہین کے قانون بنانے تو پھر توہین کے قانون اس شہری کی ہونے چاہیے اس کے گھر اور چار دیواری کی تقدس کے ہونے چاہیے اس کی پرائیویسی کے ہونے چاہیے تو ان کے قانون عوام کے منتخب لیڈروں کے ہونے چاہیے لہذا سویل صاحب قوم کو یہ توہین اداروں والے لولی پوپ دینا چھوڑ دیں گبرانے کے ضرورت بھی نہیں ہے یہ ویل انفارمڈ یوٹھ ہے یہ اس ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے جس طرح آپ کو یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر نیشنل ہیرو اور قوم کے لیڈر کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتے کرنے کے اختیار ہے اس طرح ان نجوانوں کو بھی تنقید کا حق حاصل ہے امین ان کی امی بننے کی کوشش نہ کریں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب انہی نجوانوں کا زمانہ ہے آپ نے ساری زندگی بوٹ پالش کیا لہذا آپ ان کو یہی راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نجوان نسل ہے اور ملکی استقام اور خوشحالی کو آپ سے کئی بہتر جانتی ہے